السلام علیکم سکندر بھائی مجھے یاد ہے آپ کی بولنگ بولنگ یاد ہے میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں آپ بتائیں میں نے کہا علی عظمت کی جو ایک بات جو بہت اچھی کہی ہے اس نے اور میں بھی اس کو سیکنڈ نہیں میں اس کو بطلب سٹرانگلی انڈوس کر رہا ہوں کہ یار یہ اتنے عرصے کے بعد پاکستان میں کرکٹ آئی آپ یہ کنٹروورسی کیوں اٹھا رہے ہیں اس میں یہ پی سی بی کا قصور ہے وہ مسٹر اخروٹ خان جو ہے ان کا قصور ہے یہ نہیں اٹھانی چاہیے تھی یہ اتنا اچھا موقع ہے جس کا بھی ایک حضور ہے مگر یہ علی عظمت نے بات کیا میں کہتا ہوں کہ دس گانے بنائے علی زفر دس گانے بنائے وہ اپنی جگہ پہ سٹار ہے اور انشاءاللہ میں نے کہا کہ میں اس کی ویڈیو میں کل اس کو ڈانس کے سٹیپ جو اس کو چاہیے بھنگڑے کے وہ میں کر کے دوں گا اور انشاءاللہ علی زفر کی ویڈیو میں میرا بھی ہوگا انشاءاللہ علی عظمت صاحب کیونکہ یہ بھی بڑا کہا جا رہے اور علی صاحب نے تو ہمارے شو پہ کل کہا بھی کہ پبلک کی ڈیمانٹ تھی اس لیے میں یہ گانا کر رہا ہوں لیکن سوشل میڈیا پہ اور اس طرح کی باتیں بھی چل رہی ہیں لیکن لوگ اس کے چانے والے بہت زیادہ ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن دوسرے طرف ایک یہ ویڈیو بھی چل رہا ہے کہ کیونکہ آپ کا جو گانا آیا تھا اس کے کامپیٹیشن میں وہ لا رہے ہیں یا آپ کے سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ریاکشن میں وہ گانا بنا رہے ہیں تو آپ سمجھتے کہ ایسا نہیں ہے ہے یا نہیں ہے اس میں کیا فرق پڑتا ہے میرا مطلب ہے کہ وہ آرٹس ہے اس کو پورا حق ہے اپنا کام پر موڈ کرے